موسیقی کابیہ ایک سافٹوئر انجینئر ہے کابیہ کی سادھی پاون نام کے لڑکے سے ہوئی تھی لیکن ایک حادثے میں کابیہ کے پتی پاون کی موت ہو گئی تھی اپنے پتی کی موت کے بعد وہ بہت دکھی رہنے لگی تھی ایک بار کی بات ہے وہ ہمیشہ کی طرح مندر گئی تھی اس سمیہ وہ کافی اداس تھی اور اس لیے وہ مندر کی سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئی اور کچھ دیر بعد کابیہ کے بگل میں ایک عورت آ کر بیٹھ گئی اس نے اپنا نام پونم بتایا دھیرے دھیرے وہ دونوں باتیں کرنے لگی پھر کابیہ نے پونم سے پوچھا کہ آپ کے پریوار میں کون کون ہے اور آپ کیا کام کرتی ہیں تو پونم نے بتایا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے میں کھانا بنانے میں بہت اچھی ہوں لیکن اس سمیہ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے پونم کی باتیں سننے کے بعد کابیہ نے اسے کہا کہ میں ایک کمپنی میں جوب کرتی ہوں اور اس لیے کافی تھک جاتی ہوں اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ میرے گھر میں کھانا بنانے کا کام کر سکتی ہو اور تھوڑا بہت گھر کا باقی کام بھی کر دیا کرنا اور میں آپ کو ہر مہینے سیلری دے دیا کروں گی اور ہاں اگر آپ چاہو تو میرے ساتھ میرے ہی گھر پر رہ سکتی ہو اور اس کے لیے آپ کو کوئی کرایا بھی نہیں دینا پڑے گا کابیہ کی بات سن کر پونم نے ترن تھاں کر دیا اور کابیہ کو تھانکس بولا تب ہی کابیہ نے پونم سے کہا کہ آپ کو تھانکس کہنے کی کوئی جرورت نہیں ہے ہم عورتوں کو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے جب کابیہ نے پونم کو ایک عورت کہا تو اسے کافی عجیب لگا کیونکہ وہ دیکھنے میں جرور ایک عورت تھی لیکن اصل میں وہ کابیہ کا پتی پابند تھا دراصل ہوا یہ تھا کہ کابیہ کا پتی پابند جب بس میں بیٹھ کر کہیں جا رہا تھا تو اچانک بس پلٹ گئی اور اس میں کافی لوگ مارے گئے اور بہت سے لوگ جکمی ہو گئے وہ جب ڈاکٹر نے پابند کو چیک کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ پابند کا سریر کافی جکمی ہے ڈاکٹر پابند کی جان بچانے میں کامیاب تو ہو گئے تھے لیکن پابند کو ایسی جگہ پچوٹ لگی تھی کہ وہ پابند کی مردانگی کو نہیں بچا سکتے تھے اس لئے انہوں نے پابند کو ایک عورت کا روپ دے دیا اور جب پابند کو درگھٹنا کے کئی مہینے بعد ہو سایا تو وہ اپنے عورت والے سریر کو دیکھ کر ڈر گیا اور جو جو سے چلانے لگا پھر ڈاکٹر نے اسے سانت کرایا اور اس کو ساری باتیں سمجھائی ڈاکٹر کی باتیں سننے کے بعد آخر کار پابند نے خود کو ایک عورت کے روپ میں سبکار کر لیا لیکن ایک عورت کا سریر ہونے کے بعد بھی پابند کا دل اور دماغ ابھی بھی مرد کے جیسا ہی تھا اور جب وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا تو وہ سب سے پہلے پونم کے روپ میں اپنی پتنی کابیہ کے پاس پہنچ گیا لیکن اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کابیہ اپنے پتی کو ایک عورت کے روپ میں سوکار نہیں کرے گی اس لئے اس نے کابیہ کے پاس رہ کر کام کرنے کے لئے ہاں بول دیا پابند عورت پونم کے ہاں کہنے کے بعد کابیہ اس کو لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے گھر پہنچ کر کابیہ نے پابند کو اس کا کمرہ دکھایا پابند اس بات سے دکھی تھا کہ اپنی پتنی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اب اسے دوسرے کمرے میں سونا پڑے گا لیکن وہ کابیہ سے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا پھر ان دونوں نے کچھ دیر باتیں کی وہ سب باتیں عورتوں والی تھی جو پابند کو پسند نہیں تھی کیونکہ اس کا منہ بھی بھی ایک مرد جیسا ہی تھا پھر کچھ دیر کے بعد وہ دونوں سونے چلے گئے اگلے دن پابند سو کر اٹھا پھر اس نے ایک ساڑھی اور جروری گہنے پہنے اور پھر چائے بنا کر کابیہ کو دینے کے لئے اس کے کمرے میں پہنچ گیا کابیہ یہ دیکھ کر کافی خوش ہوئی کیونکہ پہلے تو اسے خود ہی چائے بنا کر پینی پڑتی تھی لیکن اب اسے پونم کے روپ میں ایک سہلی مل گئی تھی اس کے بعد پابن کچن میں گیا اور کابیہ کے لئے کھانا بنانے لگا اور تب تک کابیہ بھی نہ دھو کر تیار ہو گئی تھی پھر کابیہ نے کھانا کھایا اور وہ اپنے آفیس کے لئے نکل گئی اور پھر پابن اپنے ہی گھر میں ایک عورت کے روپ میں گھر کے سارے کام کرنے لگا اور اس طرح سے اس کا ایک نیا جیبن سروح ہو گیا اب وہ ہر روح ساڑھی بلاوس پہن کر اچھے طریقے سے تیار ہو جاتا اور اپنی پتنی کے لئے کھانا بناتا اور گھر کے باقی کام بھی کرتا لیکن کابیہ کو اس بات کا کبھی پتہ نہیں چلا کی گھر میں کام کرنے والی عورت اصل میں اس کا پتی پابن ہے اور اس طرح سے لگ بک چھا مہنے بیٹھ جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے وہ دونوں اچھے دوست بن جاتے ہیں ایک دن کی بات ہے پابن کے جاگنے سے پہلے ہی کابیہ پوری طرح سے ساڑھی بلاوس پہن کر اور میک اپ کر کے تیار ہو گئی تھی جب پابن جاگا تو کابیہ نے اسے بھی ایک سندر سی ساڑھی پہنائی اور اچھی طرح سے میک اپ بھی کر دیا اس ساڑھی میں پابن بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور وہ خوبصورت لگتا بھی کیسے نہیں اس کے پاس اب ایک اصلی عورت کا سریر جو تھا پھر کابیہ نے اسے کہا دیکھو پونم تم ابھی کمرے میں ہی رہنا اور جب میں بلاؤں تب ہی باہر آنا پابن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے لیکن پھر بھی اس نے کابیہ کی بات مانی اور اپنے کمرے میں ہی رہا لگ پک بیس منٹ کے بعد کابیہ پابن کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو پونم وہ تمہیں جرور پسند کر لیں گے پابن نے پوچھا وہ کون ہیں لیکن کابیہ نے اسے کچھ نہیں بتایا اور اس کو باہر لے آئی جب پابن باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ سوفے پر بیٹھے ہیں پھر کابیہ نے ان سے کہا کہ پونم ایک بہت ہی اچھے لڑکی ہے وہ بہت سمجھدار وہ گھریلو ہے وہ آپ کے گھر کی اچھی بہو وہ اور آپ کے بیٹے کی اچھی پتنی بنے گی کابیہ کی بات سن کر پابن کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور وہ ترنت وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ گیا یہ دیکھ کر کابیہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں گئی اور اسے سمجھانے لگی کہ پونم مجھے پتا ہے کہ تمہیں اس بات کا برا لگ رہا ہوگا کہ میں نے تمہیں پہلے یہ سب کیوں نہیں بتایا لیکن یہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ میں یہ رشتہ توڑنا نہیں چاہتی تھی وہ جو لڑکا تم سے سادھی کرنا چاہتا ہے اس نے تمہیں باجار میں دیکھا تھا اور پھر اس نے مجھ سے تم سے سادھی کرنے کی بات کی تھی تب ہی پونم نے کہا جو کی اپنم بن چکا تھا کہ مجھے یہ سادھی نہیں کرنی ہے اور اتنا کہتے ہی وہ رونے لگا پون کی بات سن کر کابیہ نے سوچا ساید کسی آدمی نے پونم کو دھوکا دیا ہوگا جس سے کی بہت سادھی کرنے سے منع کر رہی ہے اس لئے اس نے بہت سادھی کینسل کر دی پھر ایسے ہی دھیرے دھیرے سمیں بیتنے لگا اور کابیہ نے پونم کی سادھی کی بات نہیں کی اور اس طرح سے لگ بک چھا مہینے اور بیت گئے پھر ایک دن کابیہ کی ماں اس کے گھر آئی کابیہ نے اس درگھٹنا کے بعد سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا پھر کابیہ کی ماں نے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے تو کابیہ نے بتایا کہ یہ میری سہلی پونم ہے اور اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور اس لئے یہ میرے ساتھ رہتی ہے اور گھر کے کاموں میں میری ہیلپ بھی کرتی ہے پھر اگلے دن کابیہ کی ماں نے پون کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ بیٹی تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ کابیہ تو کب کی تیار ہو چکی ہے یہ سن کر پون نے حیران ہوتے ہوئے کہا کہ آج کوئی خاص بات ہے گیا تو کابیہ کی ماں نے کہا کہ ہاں بیٹی آج بہت ہی خاص دن ہے کیونکہ آج کابیہ کو دیکھنے کے لئے لڑکے والے آ رہے ہیں میں بہت دنوں سے اس سے صادی کرنے کے لئے کہہ رہی تھی اور اب جا کر اس نے میری بات مانی ہے یہ بات سن کر پون کے ہو سڑ گئے لیکن وہ اس سمیں کچھ کہنی کی حالت میں نہیں تھا اور اس لئے وہ بنا کچھ کہے ہی اپنے کمرے میں جا کر تیار ہو گیا پھر کچھ دیر کے بعد جب مہمان آئے تو کابیہ کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اسے پسند کر لیا اور جب کابیہ کی ماں نے کابیہ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے سوچنے کے لئے تھوڑا سمیں چاہیے پون بہت زیادہ گھبرا رہا تھا کہ کہیں کابیہ اس صادی کے لئے ہاں نہ کر دے کیونکہ وہ ابھی بھی اپنی پتنی سے پیار کرتا تھا پھر لڑکے والوں نے کابیہ کی ماں سے کہا کہ آپ کچھ دن میں اچھے طرح سے سوچ کر بتا دینا اور اتنا کہہ کر وہ چلے گئے پھر رات کو جب پبن سو رہا تھا تو اسے ایک سپنا آیا کہ کابیہ کی سادی ہو رہی ہے اور وہ اس کے ساتھ اس کی سہلی کی طرح لہنگا چولی پہنے ہوئے کھڑا ہے اور کابیہ کا ہونے والا پتی کابیہ کے گلے میں منگل ستر پہنا رہا ہے تب ہی اچانک سے پبن کی آنکھ کھل گئی اور پھر اسے نیند نہیں آئی اور وہ پوری رات بس روتا رہا پھر اگلے دن کابیہ کی ماں اپنے گھر چلی گئی اور کابیہ سے کہہ کر گئی کہ اپنا جبا مجھے جلدی سے سوچ کر بتا دینا کابیہ کی سادی کو سوچ کر پبن کی حالت اتنی خراب ہو رہی تھی کہ وہ کابیہ کے جواب کا انتجا نہیں کر سکتا تھا اور اس لئے اس نے خود ہی کابیہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر اس نے کابیہ سے بات کرنے شروع کر دی اور دھیرے دھیرے اس نے باتوں کو کابیہ کی سادی کی طرف موڑ دیا تب ہی کابیہ کہنے لگی کہ میں اس سادی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ پبن کا سریر ابھی تک نہیں ملا ہے اور مجھے آج بھی یہ لگتا ہے کہ ساید وہ جندہ ہوگا وہ اتنا کہہ کر وہ اداس ہو گئی تب ہی پبن ارپونم نے کابیہ سے کہا کی اگر تمہارے پتی بری طرح غیل ہو گئے ہوں گے تو کیا آپ پھر بھی ان کے ساتھ رہو گی تب ہی کابیہ نے بینہ کچھ سوچے ہی کہہ دیا کہ ہاں میں رہ لوں گی پھر پبن نے اس سے پوچھا کی اگر آپ کے پتی اس حادثے میں اتنے غیل ہو گئے ہوں کی ان کو بچانے کے لیے انہیں اقورت میں بدلنا پڑے تو کیا آپ پھر بھی ان کو اپنا پتی مانو گی اپنی سہلی کے موں سے یہ عجیب سا سوال سن کر کابیہ چونک گئی اور کہنے لگی کہ بھلے ہی میرے پتی چاہے سریر سے عورت بن جائے لیکن وہ پھر بھی میرے پتی ہی رہیں گے کابیہ کی بات سن کر پبن ارپونم کی آنکھوں میں آنسو آگئے تب ہی کابیہ نے اس سے پوچھا کی کیا تمہیں پتا ہے کی میرے پتی کہاں ہیں یہ سن کر پبن نے کوئی جواب نہیں دیا اور رونا سرو کر دیا تب ہی تھوڑی ہج کے چاہٹ کے ساتھ کابیہ نے اس سے پوچھا کی کیا تمہیں میرے پتی پبن ہو کابیہ کی بات سن کر پبن کے موں سے ایک بھی سبد نہیں نکلا اور اس نے روتے ہوئے بس اپنا سرہاں میں اہلا دیا پبن کا جواب سن کر کابیہ کو ایک جھٹکا سا لگا جیسے کی اس کے پیروں کے نیچے سے جمین کھسک گئی ہو اس یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جس عورت کے ساتھ وہ پچھلے کئی مہنوں سے رہ رہی ہے وہ اسلم اس کا پتی ہے کابیہ بڑی حیرانی کے ساتھ بس اس عورت کو دیکھے جا رہی تھی جو خود کا اس کا پتی بتا رہی تھی تب ہی پبن نے کابیہ سے کہا ہاں کابیہ میں ہی تمہارا پتی پبن ہوں اور پھر اس نے اپنے سریر پر ایک نسان دکھایا جو کی پبن کے سریر پر تھا کابیہ کو اب یقین ہو چکا تھا کہ وہ عورت سچ میں ہی اس کا پتی ہے اور پھر وہ روتے ہوئے اپنے پتی کے گلے سے لگ گئی پھر کابیہ نے پوچھا کی تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم ہی میرے پتی ہو تو پبن نے کہا کی میں کیسے بتا دیتا کہ میں ہی تمہارا پتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میرے عورت بننے کے بعد ساید تم مجھے اپنا ہوگی نہیں تب ہی کابیہ نے کہا میں تمہارے سریر سے نہیں بلکہ تم سے پیار کرتی ہوں تم چاہے کسی بھی روپ میں رہو تم ہمیشہ میرے پتی ہی رہو گے اور میں تمہیں ہمیشہ پیار کرتی رہوں گی پھر وہ دونوں ایسے ہی باتیں کرتے ہوئے سو گئے اگلے دن جب پبن جاگا تو کابیہ نے اسے ایک سندر سے ساڑی دی پہننے کو تب ہی پبن نے کہا اب تو تمہیں پتا چل گیا ہے کہ میں تمہارا پتی ہوں تو پھر اب یہ ساڑی کیوں اگر تم چاہو تو میں اپنی پھر سے سرجری کرا سکتا ہوں اور اپنے بال چھوٹے کرا سکتا ہوں اور پینٹ سٹ پہن کر رہ سکتا ہوں تب ہی کابیہ نے کہا اس کی کوئی جرورت نہیں ہے میں نے تم سے پہلے ہی کہا ہے کہ تم ہر روپ میں میرے پتی ہو اس لیے جیسے تم اب ہو ویسے ہی رہو اور بیسے بھی مجھے اب اپنی سہلی پونم کے ساتھ رہنے کی عادت ہو چکی ہے کیونکہ وہ میری بہت سیوا کرتی ہے اور میرے گھر کے کاموں میں بھی میری ہیلپ کرتی ہے اس لیے اب تم پینٹو اور سٹ پہننا تو بھول ہی جاؤ اور اپنا دھیان ایک عورت کی طرح سجنے سبرنے پر لگاؤ وہ اتنا کہہ کر وہ ہسنے لگی اپنی پتنی کو ہستے ہوئے دیکھ کر ببن کو بھی بہت خوشی ہو رہی تھی کیونکہ بہت سمیں کے بعد ان دونے کے جیبن میں خوشی کے پل جو آئے تھے موسیقی